موسیقی فلم کا فرس سین 2008 یارز میں منٹیکرو میں دکھایا جاتا ہے جہاں ٹو مین کریکٹرز بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ینگ آپریٹیو ڈیویٹ میسن ہوتا ہے جبکہ دوسرے کا نام پیٹر ڈیویٹس ہوتا ہے جو کہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہوتا ہے یہ دونوں پروٹیکٹیو مشن پر ہوتے ہیں اب یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہیں دیویٹس کو کال آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک قابل یقین نہ قابل یقین دھمکی ہے ہمارے پاس صرف ٹونٹی منٹس ہیں اس کے بعد دیویٹس میسن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ریڈی ہو اس پر میسن اپنا بیک لیو ایک جگہ پر اتر جاتا ہے جبکہ دیویٹس ایمبیسیڈر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ڈریس کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس صبح آپ کو مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے دوسری طرف میسن ایک بلڈنگ روم میں جا کر اپنی گن کے پوائنٹ کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے اور مائکرو فرون کے تھو اور اس میسیج دیتا ہے دیویٹس کو کہ ٹارگٹ میل ہے جو کہ 35 سے 40 تک کا ہے وہ میسن دیویٹس کو مائکرو فرون کے تھو بتاتا ہے کہ میں ایک یارو بلڈنگ میں ہوں جو کہ ایک کلاؤک ٹاور کے لفٹ سائٹ پر ہے اس کے بعد دیویٹس کاری سے باہر آ جاتا ہے اور اس کو سب ویلکم کرتے ہیں پبلک میں پھر وہ میسن کو میسیج پھرتا ہے کہ گولی مت چلانا شوٹ نہیں کرنا اور بہت زیادہ تیزی سے ایمفسائز کرتا ہے بلکل شوٹ نہیں کرنا لیکن میسن شوٹ کر دیتا ہے اور وہ ٹارگٹ مر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ بچے کی بھی ڈتھ ہو جاتی ہے اب پان سال کے بعد ایک ٹائم دکھا جاتا ہے اور پیٹر ڈیورکس کے ایکس بوس جان ہینلے اس سے ملنے آتا ہے اور اس کو کچھ پیپرز دیتا ہے جس میں کچھ ڈیڈ بارڈیز کی پکس ہوتی ہیں پھر ہینلے ڈیورس کو ایک موسکو میں کلر کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے بعد ہینلے ایک اور فائل دیتا ہے جس میں ایک لیڈی نتالیا کی پک ہوتی ہے ہینلے کہتا ہے کہ تمہیں اس پر فکر کرنا چاہیے جب تم نے اسے چھوڑ دیا تھا تو فیڈرب کے بہت قریب ہو گئی تھی اب یہاں ایک نئے کریکٹر کا پتہ جلتا ہے جو فیڈرب ہے وہ وار ٹرائم میں جو انوالو ہوتا ہے اس کے بعد ہینلے کہتا ہے کہ نتالیا کے پاس کچھ ایسا ہے کہ خود وہ اس سے ڈر رہی ہے اور وہ ایک نام ہے جو سب چیزوں کو بدل دے گا اب ڈیورس ایک سیکرٹ مشن پر ہوتا ہے اور سی آئی اے کی ٹیم کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اب موسکو میں رشن پارلیمنٹ کو دکھایا جاتا ہے نتالیا فیڈرب کے ساتھ ہوتی ہے رشن پارلیمنٹ میں جیسے ہی فیڈرب جاتا ہے اور سب کو ویلکم کر دیتا ہے اور وہاں سپیچ کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف نتالیا اندر ایک سیف کو کھولتی ہے اور ایک بوکس نکال لیتی ہے جس میں پسٹل اور کچھ کیش ہوتا ہے اور ایک والٹ ہوتا ہے اور کچھ پکس بھی ہوتی ہیں وہ ان فوٹوز کے اپنے مبائل میں پکس لے لیتی ہے جو کہ وار پرائم کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں اچانک سے نتالیا کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے وہ جلدی سے چیزوں کو سیف میں دوبارہ رکھ دیتی ہے پھر ایک ٹیبل پر آئی سائٹ گلاسز پڑے ہوتے ہیں جو کہ فیڈرب کی ہوتی ہیں نتالیا آئی سائٹ گلاسز کو فیڈرب کو دے دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اپنی گاڑی میں فیڈرب سے دیکھتا ہے اپنے سیف کو چیک کرتا ہے اور اس کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کسی نے سیف کو کھولا ہے وہ نتالیا پر ڈاؤٹ کرتا ہے اور انتالیا کے پیچھے ایف ایس بی کو لگا دیتا ہے جو کہ اس کی موسکو کے گلیوں میں پیچھا کرتا ہے ایف ایس بی جو کہ ایک ٹیم ہوتی ہے نتالیا کی گاڑی کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیتی ہے لیکن نتالیا جلدی سے گاڑی سے نکل کر بھاگتی ہے اور ڈیورکس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے ایف ایس بی کی ٹیم ان پر فائر کرتی ہے اور ڈیورکس چلاتا ہے نتالیا کو کہ جلدی سے کار میں بیٹھو ان کے پیچھے ایف ایس بی ٹیم فائرنگ کرتی ہے لیکن وہ بچ کر نکل جاتے ہیں نتالیا پوچھتی ہے کہ پیٹر تم یہاں کیا کر رہے ہو جبکہ ہیلے کی سی آئی ٹیم ڈران کیمرہ سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے نتالیا کی گاڑی میں کون ہے یہ سی آئی کی ٹیم ریٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پھر نتالیا ڈیورکس سے پوچھتی ہے کہ لوسی جو ان کی بیٹی ہوتی ہے کہ وہ کیسی ہے اس پر ڈیورکس کہتا ہے کہ وہ تمہیں یاد کرتی ہے پھر نتالیا کہتی ہے میں بھی تم دونوں کو مس کرتی ہوں پھر ڈیورکس نتالیا سے نام مانگتا ہے جس پر وہ میرا فلپوہ بتاتی ہے ڈیورکس یہ نام ہینلے کو کال کر کے بتا دیتا ہے جس پر ہینلے ڈیورکس کو بتاتا ہے کہ نتالیا کو مارا جانے لگا ہے کیونکہ ہینلے کا ایجنٹ جو کہ چیف سٹیشن کے کہنے پر نیتالیا کو مارنے جا چکا ہے اسی طرح وہ ایجنٹ وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ حقیقت میں میسن ہوتا ہے اور وہ اس کا دوست ہوتا ہے ڈیورکس کا وہ فائر کر دیتا ہے گاڑی میں بولٹ نیتالیا کو لگ جاتی ہے اور نیتالیا مر رہی ہوتی ہے مرتے مرتے وہ اپنا موبائل فون ڈیورکس کو دے جاتی ہے ڈیورکس بہت گمگین ہو جاتا ہے اور آخر کار نیتالیا مر جاتی ہے ڈیورکس اپنی گاڑی میں نکل جاتا ہے اور نیتالیا کا دیا ہوا موبائل فون چیک کرتا ہے جس میں ایک لڑکی کی پکس ہوتی ہیں ایک آدمی کے ساتھ اس کے بعد وہ اس میں سے میمری کارڈ کو موبائل سے ریموف کر دیتا ہے اور موبائل کو باہر پھینک دیتا ہے اب سربیا بلگریٹ کی لوکیشن دکھائی جاتی ہے جہاں ہیل لے ٹائپنگ کر رہا ہوتا ہے اور میرا فلپوہ لکھتا ہے اور پھر سیکیورٹی کورڈ اور ایکسز گرانٹڈ کا سائن آ جاتا ہے میرا فلپوہ کی پکس سامنے آ جاتی ہیں اور کچھ گنز پکڑے سولجرز بھی اچانک سے سامنے آ جاتے ہیں سکرین پر ہیل لے کے روم میں کچھ لوگ انٹر ہوتے ہیں اور اس پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن ہیل لے جلدی سے ڈرار میں سے اپنی گن کو نکال کر اپنی دیٹا سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے تاکہ کسی اور تک اس کی ایکسز نہ ہو سکے ہل لے کو بہوش کر دیا جاتا ہے دوسری طرف سی آئی ایک گرل میسن کو کہتی ہے کہ تم نے ڈرارکس کو کیوں شوٹ نہیں کیا کہ جب نتالیہ کا مرڈر ہوا ہوتا ہے تو دونوں کانفرنٹ ہوتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کو شوٹ نہیں کرتے اور اس طرح چیف سٹیشن بھی اس سے سیم کوسٹن کرتا ہے اس پر میسن کہتا ہے کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن چیف کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے تمہاری پوری ٹیم کو مار دیا اور تم پر گن پوائنٹ کر رہا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تم نے اسے اور اس نے تمہیں مارنے کا سوال سیم رہتا ہے چیف پھر اس کو کچھ پکس دکھاتا ہے نتالیہ کی اور کہتا ہے کہ یہ ڈرارکس کی بہت ڈیر تھی لیکن ہم نے اسے مار دیا ہے وہ ہمارے پیچھے آئے گا اس نے تین ہمارے لوگ مار دیا ہیں تمہیں اب ڈیررکس کو مارنا ہے کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے اس سے میسن کہتا ہے جو مجھے کہا میں کروں گا اور چلا جاتا ہے اب وہ ڈیررکس کو مارنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اسی طرح ڈیررکس بلکریٹ پہن جاتا ہے اور ہینلے کے گھر انفارمیشن ہی کٹھی کرنے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میرا فلپوہ کی تقریب پہنچنے کا ذریعہ صرف آلیس فارنیر کے تھرو ہی ممکن ہے دوسری طرف ایک آسائن کلر جو کہ فیڈرک کی طرف سے ہوتی ہے وہ ایک جگہ آتی ہے وہاں بیٹھا پرسن اسے کہتا ہے کہ میں نے کوئی سٹیف ڈھونڈا ہے آپ کے لئے وہ میرا فلپوہ کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ بلکریٹ میں پہنچ چکی ہے جو کہ یو این ریفیوجی ہے پھر دو آدمی دکھایا جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ یہ ان دونوں سے پروسیز ہو رہی ہے انہوں نے اسے ایک سوشل ورکر آلیس فارنیر کا نام دے دیا ہے پھر وہ انویسٹیگرشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آلیس کا ایک ہوتیل میں لنس پلین ہے آلیس کا لنس پلین جنرلیس کے ساتھ ہوتیل میں ہوتا ہے جنرلیس اس سے فارڈر کے بارے میں وار کرائمز کے بارے میں ان فارمیشن اکٹھی کر رہا ہوتا ہے اب دیورکس بھی اس ہوتیل میں پہنچ جاتا ہے جہاں جنرلیس اور آلیس ہوتے ہیں اور آپ اس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں پھر اس طرح وہی اسائنٹ کلر ویٹرز کے ڈریس میں وہاں پہنچ جاتی ہے آلیس کو کہتی ہے کہ آپ کی کال ہے آفیس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا سیل فون کام نہیں کر رہا یہ دیورکس کی کال ہوتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے جو لڑکی تمہارے ساتھ ہے وہ کلر ہے اگر وہ پینک ہو گئی تو تم ایک ڈرڈ ومن بن جاؤ گی اور کہتا ہے کہ ادھر ادھر حرکت کرو اور بھاگ جاؤ محسن بھی وہاں پہن جاتا ہے اور گن کو لوڈ کرتا ہے جبکہ دیورکس ایلیس کو وہاں سے لے جاتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے وہی سے دیورکس محسن کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنا پیرمیٹر کو کھو رہے ہو تم اپنا کنٹرول کھو رہے ہو محسن کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں موسکو میں کیوں ہوں ہم مل کر بات کریں گے لیکن دیورکس کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا سینائریو ہے میں روس خود بناتا ہوں پھر دیورکس پوچھتا ہے کہ کتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے تم یاد کرو ساری زندگیوں کے بارے میں جو تم نے لینے ہیں پھر دیورکس ایک گاڑی کا شیشہ توڑ کر گاڑی کے نیچے سے ایک وائر کارڈ دیتا ہے جس سے پیٹرل نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور گاڑی کا سائرن بولنے لگتا ہے جس سے میسن اس کو ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے اس کی لوکیشن کو وہاں وہ جلدی سے پہنچ جاتا ہے پیٹر اور میسن کے درمیان میں فائرنگ ہوتی ہے لیکن پیٹر وہاں سے نکل جاتا ہے پیٹر دیورکس اس طرح اسے ایلیس سے بات کرتا ہے اور ایلیس سے میرا کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تین سال پہلے وہ کیس ورکر تھی اور مجھے آئیڈیا نہیں کہ وہ کہاں آئے کیا تمہارے پاس فائل ہے جن کی عورتوں کی تم نے مدد کی تھی پھر دیورکس ایک بورٹ پر لگی ایک آدمی کی تصویر کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ یہ غلط آدمی ہے اس پر دیورکس کہتا ہے کہ فیڈرکس کا یہ رائٹ ہینڈ مین ہے دیورکس ایلیس کے ساتھ اس آدمی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فیڈرکس کا کچھ انفارمیشن حاصل کرنی ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو قتل کروا رہا ہے جو اس کے قریب تھا اور تمہیں بھی قتل کروانے والا ہے وہ آدمی اس گیم کے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چیچنیا جو کہ ایک اگلی ڈرٹی کنٹری ہے آئل وہاں بہت زیادہ ہے چیچن ٹیوریس یہ ہمیں دینا نہیں چاہتے اور اس طرح ایک دن ریشن آرمی بلڈن میں بلاس ہو گیا تھا فیڈرکس نے یہ بار خود شروع کی تھی پھر فیڈرکس کو پتا سلا کہ وہ آپریشن ہینڈل نہیں کر سکے گا اور اس نے اسے یہ کہا کہ اس کو راز میں رکھا جائے اور اس نے ہم سب کو مرتے ہوئے دیکھا اب میسن کو چیف سٹیشن کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو آپریشن کے دوران اپنی فون کال کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ ڈیورکس سے ہوئی تھی چیف کہتا ہے کہ تمہیں اس نے فول بنایا ہے میسن کہتا ہے کہ میں اسے پکڑوں گا پھر چیف اسے ایک کارڈ ریڈر دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا چل جائے گا وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے اور تم اسے خوش کرنے میں مصروف ہو میسن بائیک پر ایک جگہ جا کر اپنے کمپیوٹر میں کارڈ ریڈر کے دھروز کو چیک کرتا ہے جس میں ڈیورکس کی نیتالیا کے ساتھ پکس ہوتی ہیں اور ڈیورکس کے بارے میں بھی پکس اور سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ لیک آف دسپلن اور اس طرح اور بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے جیسے کہ میسن اس آپریشن کے لیے انفٹ ہے اسی طرح ڈیورکس ایلیس کو کہتا ہے کہ میرا فیڈروکس کی گواہ ہے اور سی آئی اے ایک وار شروع کرنے کی سازش کر رہی ہیں جو ہزاروں میں لوگوں کو مار دیں گے پھر وہ ایک گھر کا دور کھول کر اندر چلے جاتے ہیں جو کسی کا ہوتا ہے پھر ڈیورکس یہ بھی کہتا ہے میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میں تمہیں لے کی جا نہیں سکتا تم کہیں ایسی جگہ جاؤ جہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہ سکے اور میں بھی نہ تمہیں ڈھونڈ سکوں پھر ایک جگہ ایلیس دوبارہ جنرلس سے ملتی ہے اور وہ جنرلس اس کو اپنی لوکیشن پر لے جاتا ہے اس کے روم میں وال پر بہت ساری نیوز پیپرز لگے ہوتے ہیں اور پکس بھی لگی ہوتی ہیں جس پر ایلیس کہتی ہے کہ ہزاروں لڑکیاں ہیں جو کانفلکس سے باہر آئی ہیں ہم سمال آرگنیزیشن میں ہوتے ہیں ایک لڑکی ہے جس کا نام میرا ہے دکھایا گیا ہے کہ وہ میور تھی فیڈرف اسے لائک کرتا تھا اور ایک پیٹ کی طرح رفنا چاہتا تھا اچانک سے کلر وہاں پہنچ جاتی ہے میں انٹر ہو کر جنرلس کا قتل کر دیتی ہے ایلیس بہت ڈر جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے ایک طرف میٹر سی آئی اے سائٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں ہیلے کو رکھا گیا ہوتا ہے وہاں ہیلے کلیم کرتا ہے ایلیس کی حقیقت میں میرا فلپوہ ہے اس نے ایکچولی میں ایلیس کی آئیڈنٹی کو چھرایا ہوتا ہے اس کے بعد میسن جیو سٹیشن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وہ ڈیورکس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام لوسی ہے یہ پک پچھلے پانچ سالوں کی ہے لیکن اب وہ بارہ سال کی ہو گی ہے نتالیا اس کی ماں ہے اور ڈیورکس نے اس کو پالا ہے چیف سٹیشن اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈیورکس جب برلین میں تھا تو اس نے نتالیا کو ریکروٹ کیا تھا وہی لڑکی ایلیس جو کہ حقیقت میں میرا فلکووہ ہوتی ہے وہ روپ بدل کی انٹر ہوتی ہے پریٹر کی کال ریسیب کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں فیڈرکس کا سامنا کرنے جا رہی ہوں پیٹر ڈیورکس کہتا ہے کہ تم پاگل ہو یہ خودکشی ہے وہ تمہارا قتل کر دے گا بواقوف نہیں بنو میرا ایک پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں فیڈرکس نے میرا کے پیرنٹس کا قتل کر دیا ہوتا ہے میرا بچ گئی تھی جبکہ میرا فیڈرکس سے بدلہ لینے آئی ہوتی ہے وہاں ہوتیل میں ڈیورکس بھی پہنچ جاتا ہے اور فیڈرکس کے لوگوں کو مار کر ابھی فیڈرکس کو مارنے نہیں دیتا کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے اس کا راز کھل جائے جو اس نے کرائنز کیا ہے ڈیورکس فیڈرکس سے بات کرتا ہے کہ 1999 میں تم نے ایک امریکن آپریشن کو سپورٹ کیا سیچنٹ ٹیوریسٹ کو امپرسنیٹ کرنے کے لیے مجھے بتاؤ وہ کون سا امریکن ایجنٹ تھا جس نے اسے چلایا میرا فلم بناتی رہتی ہے آخر کار فیڈرکس بتاتا ہے کہ امریکن ایجنٹ جان ہینلی ہے تھوڑی دیر میں میسن بھی اپنے دوسرے ایجنٹ کے ساتھ ہوتیل میں پہن جاتا ہے اور ڈیورکس کو اور میسن کے درمیان فائرنگ ہوتی ہے جب وہ باہر آتا ہے لیکن ڈیورکس بچ جاتا ہے اور میسن کو بہت زکمی کر دیتا ہے اس کے بعد اس کو وہ موبائل دے دیتا ہے جس میں اس نے فیڈرف کی ریکارڈنگ کی ہوتی ہے پھر اس طرح سی آئی اے ایجنٹ گرل اور اے میسن ہینلی کے پاس اندر جاتے ہیں وہ انہیں بیٹھنے کا کہتا ہے اور ان کے باز کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے پھر دیورکس اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں میرا فلپوہ ہوتی ہے اور اسے دوبارہ کہیں جانے اور چھپنے کا بولتا ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے جس پر دیورکس کہتا ہے بھاگنا مرنے سے زیادہ بہتر ہے میرا دیورکس کو اس کی زندگی بچانے کا تھانکس بولتی ہے دیورکس بھی لوسی کو کال کرتا ہے لیکن کال ہینلی ریسیف کرتا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لوسی کڈنیپ کی جا چکی ہوتی ہے جو کہ جہاں ہینلی کرتا ہے وہ اس سے دیورکس سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ تم میرا کو مجھے دو گئے اور میں تمہیں حفاظت سے تمہاری بیٹی واپس کر دوں گا بتائی کہ ہی جگہ پر ڈیورکس مون جاتا ہے اور ہینلی بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور آ کر ڈیورکس کو کہتا ہے کہ تم جانتے ہو ہم تمہیں کیا کہتے ہیں نومبر میں کیونکہ تمہارا گزرنے کے بعد کچھ نہیں رہے گا اسی طرح میسن کارپ میں اپنی دوسرے ایجنٹ کے ساتھ جاتا ہے اور اوور سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہے اس کے ساتھ بیٹا ہوا ایجنٹ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو گن پوائنٹ کرتا ہے لیکن میسن ایک وال میں جا کر گاڑی کو مار دیتا ہے جس سے میسن کی جان بچ جاتی ہے لیکن گاڑی بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہو جاتی ہے میسن وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں لوسی ہوتی ہے سب کو مار کر لوسی کو بچا لیتا ہے پھر اسی طرح اسائنڈ کلر جو کہ فیڈروف کی ہوتی ہے وہ ٹرین سٹیشن پہنچ جاتی ہے تاکہ وہ میرا فلپوپ اس کو مار سکے وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے میرا اپنی جان بچاتی ہے پھر اس طرح وہ ایک ڈگر ٹول کے ذریعے ہائٹ ویسے اس کے چہرے پر اس کو مار دیتی ہے جسے کلر بھی ہوش ہو جاتی ہے میسن واپس آ کر ہینلے کے پاس آ جاتا ہے ہینلے پوچھتا ہے کہ لوسی کہاں ہے میسن ہینلے کے آدمیوں پر فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ موقع دے کر ڈیورکس بھی ہینلے سے گنگ چھین لیتا ہے اب دونوں میسن اور ڈیورکس ہینلے کو گن پوائنٹ پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈیورکس میسن کو تھینکیو کہتا ہے لوسی سیو ہوتی ہے اور گاری سے نکل کر اپنے پاپا کی گلے لگ جاتی ہے ڈیورکس جلدی سے اپنی بیٹی لوسی کو لے کے میرا کے پاس ٹرین سٹیشن پہنچ جاتا ہے اور وہ ٹرین کی طرف جاتے ہیں اسی طرح پھر مجھے ابیوز کیا گیا اس وقت کے دوران میں نے دیکھا کہ فیڈروف نے جان ہیلے جو کہ سی آئی اے کا ایجنٹ کے ساتھ مل کر سازش کی تھی کہ سویلین بیلڈنگ کو بلو اپ کریں گے یہ بامنگ سیکنڈ جیچن وار کا سٹارٹ تھی پھر نیوز میں سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے اور میرا کو ایک ایویڈنٹ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف فیڈروف کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک شپ میں ہوتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے لیکن کوئی اسے فائر کر کے مار دیتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے